بسم اللہ الرحمن الرحیم الیٹرک میڈیا پرنٹ میڈیا اور تمام سافی عزرات السلام علیکم جیسے کہ آپ عزرات جانتے ہیں کہ آٹھ جولائی دوہزار اکیس کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تجویز کے تجویز پر صدر پاکستان جناب ڈکٹر عرب علوی صاحب نے گورنر بلوچستان کے لئے سید زہور آغا کا نوٹکیشن جاری کیا جسے پورے پارٹی میں خوشی کی لیر دوڑ گئی جس پر تمام اور کروان اور سنیر ریرماؤں نے سید زہور آغا کو گورنر بلوچستان بننے پر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور صدر پاکستان جناب ڈکٹر علی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دو دن پہلے ایک سیاست سے نوالت شخص نے گورنر بلوچستان کے خلاف الیٹرک میڈیا پر انٹریو دیا جس کا نام بابر یسف زائی ہے اور اپنے آپ کو پرنیمانی کمیٹری کا سیکیٹری انپارمیشن زائر کیا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نوٹیوکیشن ہے آج کے پریس میڈیا میں اس نے ایک بیان جائری کیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو مرکزی رینما زائر کیا ہے یہ سیاست سے نوالت شخص پرنیمانی صاحبان اور گورنر صاحب میں اختلافات پیدا کرنے کی کوششوں میں مسروف عامل ہے اسے پہلے بھی شخص نے سوشل میڈیا پر جناب وزیر اعظم عمرہ خان صاحب پر غلط بیانی کے بیانات جائری کیے جس پر تیریکن صاحب کے رینماوں اور ورکروں نے برپور جواب دیا اور آج ہم بے حیثیت سیٹی صدر بابر سبزی کو اس پریس کامپرنس کے ذریعے انتباع کر رہے ہیں کہندہ پاکستان تیریکن صاحب کے آئین و منشور کی پاسداری کریں بصورت دیگر ان کے خلاف پاکستان تیریکن صاحب کے آئین و منشور کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور آج بھی ہم مرکزی ایڈویزر سپلا خان نیازی اور جنرل سیکیٹری عمر کیانی کے علمے بھی یہ بات لائی جائے گی اور آپ تمام میڈیا خصوصاً خاص طور پر میڈیا سے میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا الیٹرونک میڈیا اور پریس میڈیا سے ساپی آزرا سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی ایسے اناثر جس کا کوئی نوٹیکیشن پارٹی کے طرف سے جاری نہ کیا گیا ہو لہٰذا میں تمام دوستیں اشیس شخص سے انٹریو نہ کرے اور نہ ہی پریس میڈیا میں اس کا کوئی بیان جاری کرے آپ تمام دوستوں کے تعاون کا شکریہ موسیقی